اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ جس سال ہم دورہ حدیث میں پہنچے کہ جامعہ العلوم الاسلامی علامہ بن نوریٹون کراچی پاکستان میں وہاں میں دورہ حدیث میں پہنچا جب تو دورہ حدیث میں ابو دعود شریف کا سبق جو ہے وہ شہید اسلام مولانا محمد یوسر رضیانوی شہید رحمت اللہ نے پڑھانا تھا تو وہ ابو دعود شریف جو ہے ان کے حصے میں آئی تھی اب جب اسازہ جیسے کہ صبح گھنٹے شروع ہو جاتے پہلا دن تھا گھنٹے شروع ہو جاتے جی بخاری کا ہے جی اب ترمزی کا ہے جی اب جی ہے فلاں فلاں یہاں تھا کہ اب جی ہے زہر کے بعد جی ہے وہ حضرت کا سبق ہوتا تھا حضرت شہید رحمت اللہ علیہ وسلم زہر کے بعد ابو دعود شریف کا آج پہلا دن ہے تو اب جی ہے اب ساری دورہ حدیث کی کلاس بیٹھی ہے اور حضرت جی ہے وہ تشریف لائے اچھا مجھے اس سے پہلے پیرو مرشد کی بھی تلاش تھی کہ میں کوئی پیرو مرشد چاہتا تھا کہ مجھے کوئی پیرو مرشد مل جائے میں طالب علمی کی زمانے میں سلطان العارفین حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحم اللہ تعالی کے جیہو خان کا جائے کرتا تھا اپنے بڑے بھائی صاحب کے ساتھ ہمارے بڑے بھائی صاحب شہید حضرت مولانا جلیل آمدہ خون دامد برکات مالیہ جو والی صاحب کا قائم اگر پاکستان پنجاب میں ہے تو وہاں کی اس وقت شیخ اللہ تعالیٰ اور مہتمیم ہے تو ان کے ساتھ ہم جہا ہر جمعے کو حضرت حکیم اختر صاحب کے بیانات سننے جاتے تھے تو اگر چھے آٹھ سال ہم وہاں جاتے رہے اللہ تعالیٰ تو اسی طریقے سے جو اور اکابر امت آتے رہے بینوری ٹون میں ان سے میں ملاقاتیں کرتا رہا پھر مولانا سرفراد خان سرفتر امام ایل سنگ گجران والا میں وہاں میں دورہ تفسیر کیا ان سے بھی میری ملاقاتیں رہیں لیکن بیعت ہونے کے حوالے سے دل کے اندر وہ ایک کشش کبھی نہیں آئی کہ میں فلان سے بیعت ہو جاؤں تو لیکن تلاش تھی مجھے ترپ تھی کہ میں بیعت ہوں اب یہ پہلا دین ہے کہ حضرت شہید اسلام مولانا محمد یسول الدھیان بھی جہاں درسگاہ میں آئے اب میں نے ان کا سراپہ دیکھا سفید شلوار سفید کرتا سفید امامہ اور ایسا ایک نورانی چہرہ بس نور کا ایک جگہ گڑا چلا آرہا ہے حضرت بڑے حسین و جمیر خوبصورت نام محمد یوسف تھا تو حسن میں بھی یوسف ہی تھے ایسے انوارات اب وہ آئے ہم اسکراتے لیے آرہے ہیں درسگاہ میں آکے بیٹھ گئے مسنت پہ اب میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھتے ہی حضرت کی خاص عقیدت محبت دل میں میرے پیٹھی کہ کیا بات ہے اتباع سنت کا اتنا لحاظ اور حضرت جب حدیث پڑھانے آتے خوشبو لگاتے وضو فرماتے اور پورے عمام احتمام کے ساتھ آتے اب حضرت بیٹھے اب حضرت نے جو ہے وہ کچھ یہ مبادیات جو حدیث کے حوالے سے شروع کر دیئے ابو دو شریف کے حوالے سے کچھ مبادیات اور کچھ تلاوت کروائی یہ بات کی اور اس دن حضرت نے ایک سوال کر دیا وہ گفت کو کرتے 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 ایک سوال آیا سوال آیا تو حضرت نے وہ سوال کر دیا سوال حضرت نے یہ کر دیا حضرت فرمایا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زمین سے نکال کر کسی دوسرے کے زمین میں لے جا سکتا ہے بندے کو اپنی زمین سے نکال کر کسی دوسرے کے زمین میں لے جا سکتا ہے اس پر اللہ قادر ہے یہ سوال پوچھا اب ساری دورہ حدیث کی قلعات خاموش ہے ہماری ایک سو پچپن ساتھی تھے خاموش اب حضرت پوچھے ساری دورہ حدیث کو دیکھیں تو حضرت سیدھے آتی والوں کہا اصحاب الیمین این اصحاب الیمین چپ پھر الٹی دے این اصحاب الشمال خاموش این الوسط پوچھ رہے اب سب چپ اچھا مجھے جواب آتا تھا اور میں نے یہ درجہ ثانیہ کے اندر یہ جواب جو ہے مولانا بدی زمان صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے استاد تھے اور ہمیں جو ہے وہ ہدایت تو ناو پڑھا رہے تھے تو مجھے اس وقت میں نے ان کی بات سے یہ جواب آخذ کیا تھا اور پھر یہ ہے کہ درمیان میں پھر میبزی وغیرہ یہ کتابیں وہ پڑھی جاتی ہیں اس میں یہ عقائد کی اور علم کلام کی باتیں آتی ہیں اب ساری کلاس تو حضرت فرمایا کہ میاں تم لوگ تو دورہ حدیث کے طالب علم ہو اور ساری مناظر علم کی حاصل کر کے تم تو حدیث نبی بھی پڑھ رہے ہو یہ تمہیں جواب کیوں نہیں آتا بھئی بھئی تم میں کوئی بھی نہیں کوئی بھی رجل رشید نہیں ہے اب جب اچھی طرح میں نے اندازہ کیا کہ بالکل کوئی کسی کو بھی پتا نہیں ہے اب میں نے ہاتھ کھڑا یوں ہاتھ اٹھا تو حضرت نے اپنے الٹی طرف دیکھا سامنے میں تھا پیچھے فرمایا کہ جی کون تو سب بولے منیر ہے جی منیر ہے منیر ہاں جی مولانا منیر بتائیے کیا اللہ میں کہا حضرت سوال کیا ہے کہا کہ سوال یہ ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زمین میں سے نکال کے کسی دوسرے کے زمین میں لے جانے پر قادیر ہے لے جا سکتا ہے میں نے کہا نہیں لے جا سکتا حضرت نہیں لے جا سکتا کہتا نہیں لے جا سکتا یوں حیرانی سے یوں مجھے کہیں اب ساتھی مجھے گھر ساتھی ہوتے ہیں مجھے ہاتھ بنائیں مکے بنائیں بے وقوف یہ کیا تنہیں کہہ دیا اللہ میں نہیں لے جا سکتے تو حضرت فرماتے ہیں اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ کیسے نہیں لے جا سکتا اب مجھے یہ عزی کر رہے اب ساتھی گھر بھی رہے مجھے ساتھ اور کونی مار رہے یار یہ تمہیں کیا کہہ دیا تو میں نے کہا ان اللہ علا کلی شہین قدیر اس کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے ممتنیات کے ساتھ نہیں ہیں ممتنیات اور محلات پر قادر نہیں ہیں میں نے یہ بات کہی اب بہت سے طلبہ کے دوپر سے گزر گئی یہ بات دیکھا حضرت تو سمجھ گئے میں کہاں سے بول رہا ہوں حضرت نے فرمایا کہ کیا مطلب میں کہہ جی حضرت مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے زمین سے کسی دوسرے کے زمین پر لے جانے پر اس لئے قادر نہیں اس لئے کہ اللہ کی زمین کے علاوہ دوسرے کی زمین ہے ہی نہیں اللہ جس بھی زمین میں لے کے جائے وہ اللہ ہی کی زمین ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی زمین ہے ہی نہیں تو جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی زمین ہے ہی نہیں کہ اللہ ملک و سماواتی والا تو لہو ملک و سماواتی والا سب اللہ ہی کی زمین ہے تو اللہ اپنی زمین سے نکال کے کسی زمین میں لے جائے گا جب یہ بات کہی تو اب طلبہ کی آنکھیں کھونی اور حضرت جیسے یہ سنا مجھے آج تک یاد ہے کہ حضرت نے جیسے سنا اور آسمان کے لئے یوں نگاہ حضرت کی اور حضرت فرما رہے ہیں شاباش 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 تین دفعہ فرمایا اوپر دیکھ کے اور عجیب حضرت پر ایک خاص کیفیت تاری ہو گئی اور جم جم کے مجھے شاباش شاباش کہنے لگے اور جو دعائیں دینا شروع کی جو دعائیں دینا حضرت پر کوئی وجد آ گیا پہلا دین ہے ایسی حضرت کی نظر پڑ گئی اور حضرت جو دعائیں دیں کہ جس انداز سے میں اس کو واضح کر دیا مسئلے کو بس وہ پہلے دن کی دعا اور کہتے ہیں پیرو برشد کی نظر پڑ گئی نظر پڑ گئی اور ساری کلاس کے اب سر نیچے کہ یار مریر تو تو وہاں پہنچا جہاں ہم نے سوچا بھی نہیں اور یار ہم نے سمجھا پدری کیا بات کر دیا تم نے کیسی ستی بات لیکن ہم نے ستی جین سے سوچا لیکن تو انہیں تو بڑی گہری بات اللہ کی رحمت ہے اللہ نے کلوایا حضرت نے بڑی دعائیں دی بہت خوش ہوئے اور خیر پہ سبق ختم ہو گیا جیسے سبق ختم ہو اور حضرت گئے تو کلاس ساری مجھے لپٹ گئی اور مجھے آج تک یاد ہے ان میں میرا ایک ساتھی تھا مولوی شکیل مولوی شکیل جو کراچی کا لڑکا تھا وہ کراچی والوں کی طرح مجھے سٹائل میں اردو بولتا تھا تو مجھے کہتا مولوی منیر بس تیار ہو جاؤ تمہاری شادی حضرت کے ہاں ہونی ہے مجھے اس بندے کی بات پہ ہرانی ہے جو اس نے بات کی پوری ہو گئی کہا تیار ہو جاؤ بعد انشاءاللہ حضرت لدیانوی شہید لدیانوی جیسا سسر ملے گا تمہیں تمہاری شادی فیصلہ ہو گیا ہے میں کہی یار کیا بات کر رہے ہو حضرت کا اتنا ہونچا مقام اللہ کے بلی اور ہم تو سوچ بھی سکتے تھے میں کہی یار کیسی بات نہیں نہیں یار کہتا ہے حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگیردوں کے اندر ہونہار شاگیرد چنے اور بیٹیاں دیں اور ان کو بھی آپ مقام ولایت رہتا کر دیا بات تیاری باندھو حضرت مولوی یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ جو تو کہتا ہے انہوں نے بھی ایسی بیٹیاں دی ہیں دیکھو مفتی حمد و رمان کو دیکھو مولوی حبیب اللہ مختار کو دیکھو مولوی محمد تحسین کو یہ سب کو یہ بیٹیاں دی ہیں تو انشاءاللہ یہ اللہ والے ایسی کہتا ہے کہ یہ اللہ والے حضرت شعب علیہ السلام کی سنت میں عمل کرتے ہیں حضرت شعب علیہ السلام نے جیسے گھر میں رکھ کے موسیٰ علیہ السلام کو بیٹی دی اور ان کو نبوت کا رنگ لگا دیا کہتا اب تیار ہو جاؤ اب تم بھی ولایت کے رنگ لگنے والا ہے تو میں حیران ہوں کہ وہ نوجوان مولوی اس نے اس و جو باتیں کی اللہ نے کیسی قبولیت کا وقت تھا اللہ تمہارک و تعالی نے کیسے ان کو منظوریاں دی اور جنا پھر وہ وقت آیا کہ جہاں حضرت شعب علیہ السلام کی قائم ہوئی اور وہاں پہ جہاں پھر ان کی نظر توجہ پڑی اور پھر ولایت و معرفت کے راستے کے اندر آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے اگرچہ انہوں نے جو نظر محبت ڈالی اس کا حق تو نہیں ادا کر سکا لیکن یہ ہے کہ بارحل حضرت نے کوشش کی ہے کہ کہتے ہیں ہیرے کو تراشیں یا پتھر کو موتی بنائیں کوشش کی ہے اب جتنے بن پائے بن پائے اللہ تبارک و تعالی ان کی محبتوں اور ان کی شوق کی وجہ سے مزید بنا دے تو یہ وہ واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت کی نظر پڑی پہلے دن اور پھر آگے پھر کس طریقے سے پروسی چلتے چلے گئے انشاءاللہ پھر شادی کے احوال بننے لگے وہ بھی انشاءاللہ اپنے وقت پہ آبیتی میں بیان کرتا رہوں گا اللہ تبارک و تعالی حضرت شہید رحمت اللہ کے درجات بلند کرے اور ان کی جو نظر محبت پڑی ان کی برکت سے ولایت و معرفت کا حقیقی نور اللہ میں عطا فرما دے آمین یا رب العالمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست ولی اللہ کی ایک نظر کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے انسان کو بلکل نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اور یہ نظاریں تو میں دیکھے ہیں اور حضرت لدیانوی شہید رحمت اللہ جیسا ولی سبحان اللہ ان کی واقعی نگاہ ولاد پڑی اور میں نے کیا کہ نظاریں دیکھیں یہ اللہ تمہارا کو بتا لی جانتے ہیں صحیح بات حضرت آئندہ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارا بھی کچھ حوصلہ بنے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ حضرت والا اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں اس مختصر ٹائم میں اور آپ دنیا بھر سے لاغ ان ہوتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو آپ لوگ بھی بہت قابل مبارک بات ہیں اور ہمیں بڑے خوشی ہوتی ہے کہ ہم یہ اللہ تعالی کی معرفت کی باتیں لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور ساری دنیا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پیغام پہنچے تو بس آپ سے یہی ہے کہ آپ جب بھی دنیا کے جمیلوں سے تھک جائیں تو روحانیت کے اس پروگرام کو ضرور دیکھا کریں جوائن کیا کریں آپ کو ہر بار روحانیت کا ایک نیا احساس ہوگا